بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اسلام علیکم کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مہربانو قریشی کون ہے اور مہربانو قریشی کی تعلیمی قابلیت کتنی ہے ان کے ہسپنٹ کیا کام کرتے ہیں اور انہیں سیاست میں قدم رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ سب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹی فل پاکستان ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ناظرین مہربانو قریشی پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور پاکستان تحریک انصاف کے ویس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی سیبزادی اور سابق ایم این اے زین قریشی کی ہمشیرہ ہیں کافی عرصے سے وہ صحافت سے منسلک تھی اور دوہزار اٹھارہ سے پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم میں بھی خدمات سر انجام دے رہی تھی اگر ان کی تعلیمی قبلیت کی بات کی جائے تو مہربانو قریشی نے یونیورسٹی آف سسیکس سے پولیٹکس اور سوشیالوجی میں ڈگرییاں حاصل کر رکھی ہیں جبکہ پنجاب یونیورسٹی سے بھی جنرلزم اور پولیٹکس میں ڈگری حاصل کر رکھی ہے ان کی شادی کراچی کے ایک معروف بزنس مین سے ہوئی جو کراچی میں ایک سٹیل کمپنی کے مالک ہیں مہربانو قریشی کا نام اس وقت منظر عام پر آیا جب ان کے والد محترم شاہ ممود قریشی نے ہلکہ این اے ایک سو ستاون ملتان میں سید یوسف رضا گلانی کے سیبزاد علی بوسا گلانی کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مہربانو قریشی کے نام کا اعلان کیا مہربانو قریشی کے امیدوار نامزد ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ورکر میں غم و غصہ دکھائی دیا اور انہوں نے اسے موروسی سیاست کا نام دیا صورتحال کو دیکھتے ہوئے مہربانو قریشی نے اپنا ایک آڈیو بیان ریکارٹ کروایا اور کارکنان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی مہربانو قریشی نے اپنے آڈیو پیغام میں کہا کہ میں از ماضی میں طریق انصاف کے الیکشن کے بائیکارٹ کی وجہ سے یہ سیٹ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی تھی اور دوہزار تیرہ میں بھی ہم یہ سیٹ نہیں جیت سکے تاہم خاصی محنت کے بعد دوہزار اٹھارہ میں ہم اس سیٹ پر دوبارہ کمیاب ہوئے مہربانو قریشی کا کہنا تھا کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر ہم یہ سیٹ دوبارہ گنوانا نہیں چاہتے مہربانو قریشی پاکستان کی سیاست میں ایک نایہ اضافہ ہے وہ این اے 157 کی یہ سیٹ جیت پاتی ہیں یا نہیں وہ اپنے حلقے میں بھرپور مہم چلا رہی ہیں اور مختلف تقریبات میں شرکت بھی کر رہی ہیں اور خاصوصاً خواتین کو اپنا ہم نوا بنانے کی پوری کوشش کر رہی ہیں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ